آپ کے نام کے سکھے کا امام زامن میرے بازوں پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن اس کی برکت سے ہوتا ہے بسم اللہ کی غم لوگ نہیں تھے قابل دھونے زوہاروں میں اپنے کیا غم کو شامل دیتی سکینہ الاسلام کا روز ہے مبارکہ یہ درخت دیکھ رہے ہیں آپ یہ درخت وہ ہے اس کے پتے اگر کوئی بے الاد ہونا تو اسے نہ اولاد نگینہ تا ہوتی ہے جس کے جس کے پاتھ بھی الاد نہ ہو تو یہ میں پتے پوری کوشش کر رہی ہوں اتروانے کی تو میں لے کے آؤں گے انشاءاللہ جس کے ایسا ہوگا مسئلہ تو ان کو دیں گے میں یہ زندان ہے لیوی سکینہ کا جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں میری جان سکینہ اٹھے گئے کو چلے کھل گیا میری چادر خود آدھا پہردائے 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 میں ، ہی بات روسیب نمی خود آدھے میری چاہیے میں ، خاصے میں، ٹھیک محبود پہردائے آدھا کھنڈا پہردائے مجھائے بی بی ہمیں کلسوم کا روزہ روزہ مبالک یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے شہیدوں کے سروں کو غسل دیا گیا یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ سروں کو غسل دیا گیا یہ وہ جہاں سے پانی خود پہ خود ہی نکلا تھا وہاں سے اشارہ کر کے بولا نے وہاں سے پانی بلند کیا تھا سر بھائی تھی ایک رہا ہے جب بی جانب سلام اللہ نے اس کوئے کو اشارہ کیا تھا جب لوگوں نے کہا کہ یہ پانی کی خاطر شہید ہوئی لوگوں نے کہا کہ پانی کی خاطر شہید نہیں ہوئی یہ حق کو باطل کی رلائی تھی پانی کو بلند کیا گیا ہم اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ نا شہدہ کے سر رکھے گئے ہیں خاص طور پہلا تباہ سے علمدار کا سر ہے سر مبارک بھی یہی پر ہے موسیقی 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 ہی وی ROBERT لیدی سکینہ کا دروز جہاں پہنا امام حسین علیہ السلام کا جزید نے سا رکھا تھا کوئی ابھی باقی رہتا ہے پھر پتہ تحقیق کی ایک بڑی عامائی جو تھی اس دور کی جو موقع کی گواہ تھی کچھ کہتے ہیں کہ وہ وہی لونڈی ہے تھی جو باقی رہ گئی جب اس کو قتل کیا گیا تب جا کے یہ خون در راستے یا خون کبھی در راستے جاتے ہوتے تھے ہمارے جو میں پہلے آیا تھا ابھی تو پتھر بنے ہوئے وہ پتھروں میں بھی نشانات ہیں تو یہاں پہ وہ خون اگلتا تھا نکلتا تھا باہر جب اس بڑیہ کو مار دیا گیا اس کے بعد یہ خون یہ یزید کا دربار آ گیا اس کا بغیرت کا یہ دربار تھا جہاں پہ ہماری بی بیوں کو لایا گیا سرننگے گئے بغیر چادروں کے اور خطبہ بی بیوں نے دیا اور یہ قتل جس میں زمین اور آسمان روئے خون کے آنسو ایک اتنا ہے بھی خطبہ تھا امام سجاد کے بارے میں بھی اور اللہ بھی سعیدہ کی سلام علیہ کے بارے میں تو جب پرشان ہوا یزید سن کے خطبہ بی بی کا تو لوگ پرشان ہوئے اس نے کہا یہ جو مجمع بیٹھا ہوا یہ پہ میرا مجمع باغی نہ ہو جائے مجھ سے اس نے اپنے حیوانیوں سے کہا کہ ازانے شروع کر دو آج بھی اس مسجد میں کھڑے ہوکے سات بندے یا دس بندے مل کے وہی پرانی بھی اسی مسجد میں آج مل کے ازانے دیتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے یہ سنیں گے ازانے اسلام علیہ کے خلیمی میں ایک نفسی میں امام السجاد علیہ السلام وہ آخری چپرچی میں اور اس منار کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کھڑے ہوکے دان دیں گے اور یہ محسائیوں کے نزدیک بھی ہے یہ چیزیں روایات جو میں بیان کر رہا ہوں حسائی بھی یہی بیان کرتے ہیں یہاں پہلی جب اللہ کہے کوئی آئے گا اور ان کے ساتھ ہمارا نبی جو ہے ہمارا اللہ کو کرتے ہیں لیکن میں نے ان کی سپیر سنی ہے بازار شام یہاں پہ میری بی بی یہاں پہ چلی ہیں یہاں اس بازار سے گزر کے بی بیاں لے ہیں بازار شام بازار شام بازار شام خادر کر دیا ہے لکھ دیا ہے کہ تم میں اللہ لاکہل میں لے گی اس وقت بی بی کو اللہ دا نہ کر گیا ابھی ہم اندر جائیں گے جہاں پہ لوگیس پر یہ کمانت ہے امام سجاد علیہ السلام کے پہلے امام محمد پاکر علیہ السلام اندر بھی آئے گے ہمارے حضرت جس پرکار کے بیگا باہت ہے کیوں کہ ہمارے دریفوں میں چہول ہو چکے ہیں ایسنی یہ جو پلر پڑے ہیں یہ جگہ یہاں ہی پہ اس کا گھر تھا اس کو نیند نہیں آتی ہوگی یہاں کے لوگوں نے کہا تھا آپ قیدیوں کو بند نہیں کرتے ایک بچی ہے یا کوئی عورت ہے جو رات کو سو نہیں پاتی تو بی بی کو چار سال کی بچی کو اس لئے نے علیہ دا سے قید دی جب بی بی کو علیہ دا قید کا حکم ملا تو بی بی نے اپنے بھائی سے کہا بھائی اس یزید سے کہو میں نہیں رو ہوں گی کبھی بھی مجھے بابا کا سال دے دو میں خموش لے جاؤں ان سے کہو جسے ہوں گے اس جہاں کو کہتے تھے خرابت الشام دیکھیں خرابت الشام اس گریوں کو کہتے ہیں عربی میں جہاں پہ یہ گند وغیرہ یہ کورا وغیرہ برانی چیزیں پھینکی جاتی بی بی کو یہاں پہ اندر جائیں گے جہاں پہ بی بیوں کو قید رکھا گیا تھا بعد میں بی بی کو جو چار سال کی بچی کو علیہ دا قید ملی یہ تنگ گلیاں جہاں سے ہماری بی بیاں گزریں ہیں یہ گلیاں دیکھیں شام کی یہ گلیاں یہاں سے بی بیاں پہ گزارا گیا ننگے سر ہماری بی بیاں یہاں سے گزریں ہیں کینوں نے کتنا مولا کے ساتھ ظلم کی ہے جہاں پہ وہ حاکم رہا وہاں پہ آج اس کا کوئی نام نہیں لیتا شام میں مولا علی علیہ السلام پہ یہ جو بد کو معویہ نے جمعہ پڑھایا تھا اور یہ وہ جنہیں جہاں پہ ستر ہزار مساجد سے مولا علی علیہ السلام پہ سب وہ ستم ہوا ہے سب وہ ستم یعنی پورا بھلا مولا کو پاگا یہی مول جنہیں کیونکہ یہاں پہ حاکم مابیہ تھا اور اتنا اس نے مولا کے خلاف ان لوگوں کو بھرا ہوا تھا آپ آسم کوفی دیکھ رہے ہیں یہ تنگ گلی ہیں جہاں سے ماری بیبیاں یہاں سے ماری بیبیاں گزر کے گئی ہیں یہ تنگ گلی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کو گزارا گیا اور یہ پرانا وہی شام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درباری یزید لانتی پروردگار علی محمد کے دشمنوں پر لانت کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد کے دشمنوں پر لانت کریں یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیبیاں سیدزادیاں کو بٹھایا گیا اور یہاں پہ مولا سجد نے اپنے تعارف کروایا اور یہاں پہ یزید لانتی بیٹھا ہوا تھا فتح کا جشن میں رہا تھا جھوٹی فتح کا وہ وجنا بھی آیا علیہ السلام کا روزہ اکتس ہوگی زیارت قبول انشاءاللہ ہوگی زیارت قبول انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی زیارت قبول انشاءاللہ 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 موسیقی